کہ چالی اظہار تو آڑے والی بھی کٹھے ہو جانا ایک انجینئر دے برابر نہیں کہ خود کو افضل دوسروں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تکبر حقی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور امام مسلم کا آپ عقیدہ دیکھیں کہ اسے کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں کہ ایمان کے جز میں لے کر آئے ہیں سبحان اللہ اس میں باپ قائم کیا ہے اور اس میں حدیث ہے 147 امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھیں مفردات اللفظ القرآن پیچ نمبر 697 جس کے دل میں تکبر پایا جائے ایسے شخص کو متکبر کہتے ہیں اور مغرور کہتے ہیں یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہو لا يحب المستکبرین سورة النحل کی آیاء مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا سورة بنی اسرائیل اور زمین میں اتراتا نہ چل بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچا یعنی زمین میں اکڑ کے نہ چل اب اکڑ کے نہ چل سے مراج صرف چلنا نہیں ہے یہ ظاہری اور باطنی دونوں کبر کو شامل ہے اور اس کے اندر اللہ عز وجل نے انسان کو اس کی حیثیت بھی بتلائی ہے کہ نہ تو اتنا طاقتور ہے کہ زمین ہی کو پھارڈ ڈالے نہ اتنا طاقتور ہے اتنا بلند و بالا ہے کہ پہاڑوں کی اونچائیوں تک پہنچ جائے تیری بسات ہی کیا ہے تیری حیثیت ہی کیا ہے تیری حقیقت ہی کیا ہے یہ تو ہمارا تجھ پہ کرم ہے کہ تجھے اس زمین میں خلیفہ بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا اس تمہیں یہ عزت و تکریم دی کہ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تمہیں اونر کیا کہ تمہیں حضور کی امت بنایا تمہیں اونر کیا اور دیکھو کافر متکبرین کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا تو جو انہوں نے کفر میں مغرور کیا غرور کیا کفر پر جمعے رہے اڑے رہے بارال حدیث مبارکہ میں متکبرین کے لیے بروز قیامت رسوائی کا بھی بیان ملتا ہے ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا ہر جانب سے ان پر زلت تاری ہوگی انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی انہیں طینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی اس روایت کو امام ترمیزی نے کتاب صفت القیامہ میں حدیث 2500 کے تحت روایت کیا ہے تکبر کی بہت ساری اقسام ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے اسی طرح تکبر کے اسباب بھی ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ہوتا ہے بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھنے لگتا ہے اور اپنے تین سب کو ہیچ جاننے لگتا ہے نتیجتاں وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے یا تو اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے یا ان ڈھونگیوں کی یہ بھی ایک طریقے کے ڈھونگی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہیں اور وہی ہے کہ اندر سے برتن خالی ہے اور دوسری طرف وہ شعب دباز لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پیر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عجیب و غریب سی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں یہ طرز کبھی اولیاء کا کبھی صوفیاء کا نہیں رہا جس طرز سے وہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں کوئی پھونکیں مار رہا ہے کوئی ڈسکو کر رہا ہے کوئی کراٹے کر رہا ہے کوئی عجیب و غریب کیفیتوں کے اندر کوئی کرنٹ لگا رہا ہے اللہ ہدایت دے کوئی دولن کا لباس پہن کے بیٹھا ہے اور یہاں تو گستاخی کا عالم یہ ہے کہ انہیں درجہ ولایت ہی سمجھ میں نہیں آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہ پڑھیں تو اور کیا پڑھیں دیکھو لفظِ ولی اور ولایت اس کا ایک لغوی معنی ہے الولاء والتوالی ولا یا توالی کا مطلب کیا ہوتا ہے دو یا زیادہ چیزیں اس طرح موجود ہوں کہ ان کے درمیان کوئی غیر نہ ہو اور اس کلمے کو قرب کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا یہ قرب مکانی اور نسبی دینی اسی طرح دوستی مدد عقیدہ ان کے معنی میں بھی استعمال ہوں ان تمام دیفنیشنز کو راغب اسفہانی علامہ راغب اسفہانی متوفیین پانس سو دو حجری آپ نے اس کو المفرادات میں جمع فرمایا ہے اسی طرح امام علامہ ابن منظور نے بھی اسے جمع فرمایا ہے لسان العرب میں اسی طرح اور بہت ساری کتب میں جیسا کہ مثال کے طور پر تاج العروس میں اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں محب کو دوست کو مددگار کو غالب کو قریب مالک کو متصرف کو مدبر کو تمام معنی میں بھی لفظِ ولی جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اولیاء کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا ہے کہ سنو اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہیں اور وہ کون لوگ ہیں وہ جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے تقوی اختیار کیا پرہزگاری کی زندگی گزاری اس رب کائنات سے اتنی محبت کی کہ اشدہ بللہ شدید محبت کی اتنی محبت کی کہ اس کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچتے رہے اور اسے راضی کرنے کے راستے پر چلتے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی آخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے تو اولیاء اللہ کون ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں یا میں نے آپ کو لب لباب بتا دیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دنیا میں اور آخرت یاد رکھو ان کی بہت ساری صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ایمان کی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں ان کی ایک صفت تقوی ہے کہ یہ وہ متقی اور پرہزگار لوگ ہیں اسی طرح روایات میں بڑی تفصیل آتی ہے اگر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو مجھے بتائیے گا پھر میں آپ کو تفصیلاً بھی بتا دوں گا جیسے اگر آپ نے قبر اور اس کی اصلاح کے بارے میں جاننا ہے اور قبر سے متعلق اور تفصیلات جاننی ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا کیونکہ درس پھر بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے وہ پھر لمبے لمبے دروس سنتے نہیں اور پھر کمپلینس نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا اور لمبا درس دے دیا اب ہمیں اتنے لمبے درس ہم نہیں سن سکتے بس دو تین منٹ کی بات کیا کریں اب ہر ایک کا اپنا مزاج ہے تو بہرحال اس کے اوپر بہت ساری تفصیلات ہیں ایسے لوگوں سے بچائے جنہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی اور کبر اور تکبر میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کبھی کیا کہہ جاتے ہیں اور کوئی نشاندہی کر دے تو اصلاح کے بجائے اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں اور پھر اس کو ڈیفینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے تہیں کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نہ مانوں کی زد لگا کے رکھتے ہیں یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے بڑے جو ہوتے ہیں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو الٹی سیدھی ہوتی ہیں پھر جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں ڈیفینٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اصلاح کریں کہ وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ اس بات کو کوئی ایسا رنگ دے دیں کہ وہ جو غلط بات تھی وہ صحیح لگنے لگ جائے اللہ ہدایت دے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور اس طرح کے ایٹیٹیوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو سنتے سنتے آپ میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے کیونکہ ان لوگوں میں تو بہت زیادہ کسرت سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے تائیں کسی کو کچھ سمجھتے نہیں اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں اور جو موہ میں آتا ہے بول کر فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا ان کا حق ہے اور ان کی اصلاح نہ کی جائے کیونکہ وہ اصلاح سے بہت اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ